لنڈن فریٹس اپنے قومی خزانے سے نہیں خریدے اگر ہم نے کرپشن کے ذریعے مال بنا کر آساسے بنائے ہیں تو اپنے الزام ثابت کریں جب کوئی کرپشن کا معاملہ دور دور تک نہیں ہے تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے ان تھا کہ نئے مرشلہ کا قانون ہے لیکن غلطی ہوئی کہ اس کو ختم نہیں کر سکے نواز شریف کے تصاب عدالت میں غیر رسمی گفتگو احتساب عدالت میں شریف پاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماد سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر عدالت میں پیش گواہ زاہر شاہ کے بیان پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کی جرحام و کمل نواز شریف کے وکیل کی گواہ سے جرحام صرف اپنے لئے سوچنے والوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگوں کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہے پاکستان کے عوام ہی ملک کی اصل طاقت ہیں چیرمنٹیلی کے انصاف کا لاہور میں تقریب سے کتاب آج شام داتا دربار پر حاضری دیں گے اندرونے لاہور ممبر سازم مہم کے سلسلے میں لگائے گئے کیمپوں کا دورہ اور کارکنوں سے کتاب بھی کریں گے سارے پاکستان کے زمیر فروش اور لوٹے عمران قان نے اکٹھے کیے پی ٹی آئی سے جن عرقین کو نکالا گیا وہ کسی چلے کا نتیجہ تھا در حقیقت عمران قان اور آسد زرداری ڈیل کر چکے ہیں آمیتے کا بات سینیٹ ہال کا الیکشن نہیں پیسلا پولنگ بوت پر عوام کے ووٹس دے ہوگا وزیر مملکت پر آئے داخلہ تلال چوہری کی احتساب عدالت میں گفتگو آمیت خبات جلد جلد ہونے چاہیے کوشش ہے کہ نگران وزیر آزم نیوٹر ہو جانے پہ چانے اور تجربہ کار شخص کو ترجیح دی جائے گی پوری کوشش ہوگی کہ میرے اور وزیر آزم کے درمیان نام پر اتفاق ہو جائے آپوزیشن لیڈر سید خرشی شاہ کی پی اے سی اجلاس کے بعد تحریک انصاف نے اپنے ممبران کو شوک آز نوٹس جاری کیے عمران خان ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف پیپلز پارٹی کا فورڈ گروپ ہے وہ کوئی نیا پاکستان نہیں بنا سکتے پاکستان قائد آزم کا تھا اور رہے گا ڈکر آسن کے احتساب عدالت میں گفتگو تحریک انصاف کی مسلسل تنقید پر جماعت اسلامی کے بڑوں نے سر جوڑ لیا سراج علاقی کا عیادت میں منصورہ میں اہم اجلاس کے پی میں تحریک انصاف کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی قیادت کارکن اور رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے سے پریشانہ صرف زرداری پنجاب کی قیادت پر شدید برہم سابق صدر آج داہار پہنچیں گے پارٹی اجلاس میں معاملے پر غور اپکر ہوگا وزیرت تلات سن ناصر حسین شاہ کی شہباز شریف پر تنقید کہا کہ شہباز شریف اپنی شعبد آبازوں میں مشہور ہیں وہ سندھ آئے لیکن یہاں ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں مسلم نو جتنا بھی زور لگا لے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی عام انتخابات میں انتخابی فہرس نے ووٹ کا اندراج اور قوائف کی درستگی الیکشن کمیشن نے ووٹر ریجسٹریشن کی تاریخ میں توصیح کر دی ووٹرز تیس اپریل تک اپنے ووٹ کا اندراج کرا سکیں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب آم اپنے ووٹ کے اندراج اور قوائف کی درستگی کو یقینی بنائیں فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ڈسپلے سینٹرز اور زلعی الیکشن کمیشنر دفاتر سے حاصل ہوں گے امریکی سفارتکار کی گاڑے سے شہری اتیق بیک کی حلاکت کا معاملہ وفاق کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب جمع عدالت کو بتایا گیا کہ کرنل جوزف کا نام بلیک لس میں شامل کر لیا گیا ہے لیکن گرفتاری ہو سکتی ہے نہ ہی اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے سفارتکار کا نام ای سی ایل میں شامل کرنا طویل عمل ہے عدالت کا وزارت خارجہ کو عدالتی سوال نامے کے جوابات دینے کا حکم سپریم کورٹیں این ارو سے متعلق درپاس کے سماعت میں پرویز مشرف آسف زداری ملک قیوم اور نیپ کو نوچیسز جاری کر دیئے درپاس کو زہر کا موت کرتا کہ این ارو کی بجھر سے ملک کا عربوں کا نقصان ہوا قانون بنانے والوں سے نقصان کی رقم وصول کی جائے عدالت نے فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ایک ماہ کے لئے ملتوی کی جیلوں میں قواتین کی حالت ازار کیس میں سپریم کورٹ نے سیشن جیجز کو جیلوں کے معاینے اور دو ہفتوں میں رپورٹ پیچ کرنے کا حکم چیف جسس نے کہا کہ اسلامباد بڑا شہر ہے کوئی جیل نہیں بنی اسلامباد جیل کی انٹیل لوگ اٹھا کر لے گئے کہدیوں کی وین میں انسان سانس نہیں لے سکتا اسلامباد جل کی تعمیر سے متعلق بھی رپورٹ تلق سپریم کورٹ میں پی ڈیو جی ملازمین کو تنفاہوں کی عدم ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسس نے ملازمین کو تنفاہیں نہ ملنے تک اپنی تنفاہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ریمارکس میں کہا جب تک ملک بھر کے ملازمین کو تنفاہیں نہیں ملتی میرے اکاؤنٹ میں چیک نہیں آنا چاہیے یہ عام ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو یکم کو تنفاہ نہیں ملتی ان ملازمین کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے انیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری بھرتیوں پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ نے پابندی کے خلاف پنجاب حکومت کے ریٹ اسلامباد ہائی کورٹ متقل کرنے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں کرے جیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے قوائد بنانے ہوں گے سپریم کورٹ نے براہراز فیصلہ دیا تو وہ ہتمی ہوگا امران فاروق قتل کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسیس محسین اختر قیانی نے ملسین محسزہ ملی کی اہلیہ سادیہ بانو کی درخواست نے مٹا دی عدالت کا امران فاروق قتل کیس کا ٹرائل چھ ماہ میں مکمل کرنے کا حکم گجرات میں پاکستانی نظرات اطالوی لڑکے کے قتل کا معمہ حل کر لیا گیا باپ نے بھائی اور بیٹے کے ساتھ مل کر غیرت کے نام پر چھپیس سالہ بیٹی کو قتل کیا خانہ کھنجا کے ایس ایچو کی مدائیت میں ملزمان کے کلام مقدمہ درج سنہ جیمہ کی قبر کشائی کے لیے درپاس بھی دائے وزیراعظم کی مداخلت کے بعد کے الیکٹرک کو گیس ملنے لگی چہرے قائد میں بیدلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی آ گئی ابھی کئی علاقے لوڈ شیڈنگ سے متاثر اور رنگی چاند کا رنگی شاہ فیصل پالونی ملیر نورٹ کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بیدلی کی آنکھ مچھو لی جائے روماریا میں پاک پہریہ کے لیے آفشور پیٹرول ویسل ون کی تیاری کا آغاز ہو گیا جہاں سادے کے روائیتی افتتاحی تقریب گلاجی میں قائم ڈامین شپ یارڈ میں منقعت ہوئی آفشور پیٹرول ویسل درمیان اس آئیس کے بھرپور صلاحیتوں کے حامل جدید جہاز ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے لاہور کے اے اور اے پلس کیچگری کے سکولز میں دہشتگردی کا خطرہ محکمہ تعلیم کی ایک بار پھر سکولوں میں سیکیورٹی انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت عمر رسیدہ سیکیورٹی گارڈز کو جیوٹی سے ہٹانے اور کمیشنر اور آر پی اوز کی سربراہی میں قائم کی میں سکولوں کا وزٹ کرنے کی ہدایت کبیر والا میں ماں نے دو کم سندھ بیٹیوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی خاتون نے شہر سے جھگڑے کے بعد دل پر داشتہ ہو کر بچوں سمیت خودکشی کی لاشوں کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن جاری تمزان بازانوں سمیت تمام بازاروں میں ہر چیز کی ہوگی اب موقع پر چیکیں محکمہ سہت نے تمام بازاروں میں کوالیٹی انشیرنس مینجر اور پوڈ سیفٹی آفیسرز کی تائناتی لازم قرار دے دی کوالیٹی انشیرنس مینجر بازاروں میں اشیاء کے میار کا ذمہ دار ہوگا یورپی ممالک کے بعد کینیڈا میں بھی رہگیروں کو کچلنے کا واقعہ ٹورنٹو میں وین نے رہگیروں کو کچل دیا دس افراد ہلاک پندرہ زخمی واقعہ شہر کے مصروف ترین مقام پر پیش آیا پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر دیا شام پر حملے کے بعد امریکی عوام بھی حکومت کے ایک قلاف ہو گئے شکاگو میں حکومت مقالف ریلی سینکڑوں افراد کی شرکت مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت چاند کے معاملے پر لوگوں سے جھوٹ بولتی رہی ہر ملک کے شہریوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے گلوکار علی زفر نے میشا چفی کو دس کروڑ پہ کا کانون نوٹس بھیجوا دیا میشا چفی نے بے بنیاد الزامات گائے جن میں صداقت نہیں الزامات واپس نہ دیے گئے تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا کامی کرکی ٹیم کے دارہ جنوبی افریقہ کا شیڈیول جاری گرین شرٹس دسمبر میں جنوبی افریقہ کا دارہ کریں گے شاہینوں اور پروٹیز کے درمیان تین ٹیسٹ پانچ ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچ کے لے جائیں گے فازوالر محمد عامر کو بھی برطانیہ کا بیزہ مل گیا شاہی خاندان میں نئے میمان کی آمد برطانوی شاہی خاندان کے بڑے شہزادے ویلیم کے ہاں تیسے بچے کی پیدائش لنڈن کے سینٹ میری ہسپتال میں شہزادی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی لنڈن میں جشن کا ساما پاکستان کے پہلے پاپ سنگر احمد رشتی کا چراسیمہ یوم پیدائش لولی وڈ کے لیے لازوال گیت گانے والے عظیم گلوکار کے گیت آن بھی کانوں میں رس پھوزنے موسیقی